کڑ کڑ میں جان کی بھگوان کی کسی سوج والی آنکھ نے پہچان کی نگاہ میرا کی نیرالی پی گئی جر کی پیالی ایسا گردھر کو بسایا ہر سوانس میں جب آیا کالا ناغ بولی دن ہے میرے بھاگ جب آیا کالا ناغ بولی دن ہے میرے بھاگ پربو آئے آپ ساپ کے لباس میں آؤ آؤ بولی ہاری کالے کرسن مراری بڑی کرپا ہوئی کرپا کے ندان کی دنے وادی میں آپ کے احسان کی کڑ کڑ میں جان کی بھگوان کی کسی سوج والی آنکھ نے پہچان کی اسی طرح سور داس اسی طرح سور داس نگاہ جین کی تھی کاس ایسا نئے نومے تھا نسا ہری نام کا جب نین ہوئے بند تب میلا و آنند آئی آنکھوں میں روس نہیں جب گیان کی ہر جگہ وہ سامایا سارے جگہ کو بتایا دیکھی جھون جھون جھلکیاں جہان کی کڑ کڑ میں ہے جان کی بھگوان کی کسی سوج والی آنکھ نے پہچان کی گرون آنکھ کبیر گرون آنکھ کبیر نہیں جین کی نجیر دیکھا پتے پتے میں نیراکار کو دیکھا پتے پتے میں نیراکار کو نردیک اور دور وہی حاجر ہو جور نردیک اور دور وہی حاجر ہو جور یہ عیسار سمجھایا سنسار کو نہ تاسیاں یہ جہاں سہرگاں بھی آبان مہربانیاں ہے اسی مہربان کی ساری چیزیں ہیں یہ ایک ہی دکھان کی کڑ کڑ میں ہے جھان کی بھگوان کی کسی سوج والی آنکھ نے پہچان کی مہربانیاں 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 شاہی نائی لیکھنی نہیں ان دیس کاغذ نائی شاہی نائی لیکھنی نہیں ان دیس پنچی کو پرویس نہیں ہے پنچی کو پرویس نہیں ہے کنوید لکھو رہے سندیس بنشیوارا آجو مارے دیس تاکھی سامری سورت والوں بیس بنشیوارا آجو مارے دیس سامرن ڈھونڈن میں چلی جی کر جوگن کو بیس سامرن ڈھونڈن میں چلی جی کر جوگن کو ڈیس ڈھونڈت ڈھونڈت جوگ گیا مارا ڈھونڈت ڈھونڈت جوگ گیا مارا دھونڈت جوگن کو بیس بنشیوارا آجو مارے دیس تاکھی سامری سورت والوں بیس بنشیوارا آجو مارے دیس مورم کٹکٹی کچھنی جی گونگر والا کیس مورم کٹکٹی کچھنی جی گونگر والا کیس میران گیر دہر ملیا دی میران گیر دہر ملیا دی کر نٹ ور رو بیس بنشی بنشیوارا آجو مارے دی تاکھی سامری سورت والوں بیس بنشیوارا آجو مارے دیس پر ہمارے گروہ مارا صاحب کے دونوں پوتر آپ کے بیچ وراز باندھوں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس گاؤں میں پہلی بار یہ کارکرم ہو جانا ہے کیوں کہ یہ مہان گروہ کا سخصان ہے یعنی شمرس گروہ کا سسنگ ہے جو ایک پل میں ہم کو آپ کو ہمارا ادیش پراب کرا جاتے ہیں اور ہمارا مکھ کے ادیش ہے اس پرنپتہ پرمیشو کپراب کرنا اسی گمنا کو بہانی کے لیے ان کے دونوں پوتریاں برازمان ہیں کل جیسا کہ ہم سن رہی تھے کہ یہاں پہلی واہ ان کھیتلی میں ہمارے پرنپتہ آراد دیکھ پرنپتہ ڈاکٹر نریل کمار جی مہارا ساتھ پرنپتہ جا جیاماں کے آدیش سے یہاں پہلی تھے اور وہی اس سرسنگ کی گنگا کو یہاں بہا گئے اسی کرم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ یہاں پہلی اور آپ بھی آج ممی جی ہم سے پردہ کر گئی ہیں لیکن سوک شروع میں ان کی آگیاں سے ہی وہ دونوں پھائی آتے ہیں یہ بڑا صحبہ کہ آپ سوی نوک نیا جگہ ہے جنہوں نے گرو دھارن نہیں کیے ہیں تو واسطہ میں گرو دھارن کرنا بہت ہی آہو سکتے ہیں نوک نئے بھائی بہن بہت ہیں یہاں میرا بشیشتہ ان سے نبیدن ہے کہ آپ انہی کے پوتر ہیں اور ہمارے اگر مہاراج صاحب کے پرمسس پرم بھاگورپنڈی مہاراج کہا کرتے تھے کہ گاہیں بدل جاتی ہیں لیکن دھود ہوئی رہتا ہے یعنی کہ صلیح آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن وہی دھارا جو چلی آ رہی ہے وہی آپ کے اندر ہے تو اس موقع کو آپ نہیں جانے دیں میرا آپ سے دشیشتہ اندر ہے ہمارے پرمہاراج صاحب نے ہماری سمجھاوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پر تائم نہیں ہیں ہم گریس ہیں کسٹم بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے ہمیں بڑی سرل سازنا جانتے ہیں سرل اس لئے انہوں نے کہا تو بس تم میرے سامنے بیٹھ دو آگے میرا کام ہے کیونکہ یہ درشتہ یوگ کی سادرہ ہیں وہ پاسرہ یوگ یعنی آنکھرک صفائی کی سادرہ ہے جو گروہ مہارات صاحب نے ہم سنی کے لئے دیئے ہیں ہم اس گریس میں رہ کر ماتائیں بہنیں بھائی بزرگ بچے سولہ سال سال پر سبی کر سکتے ہیں اور بیسیس کا جو بیدیار سے لگنا ہے ان کے لئے بھی یہ کنسٹریشن آگ مائن کی سادرہ ہے اسے کرتے رہنے سے ہماری اسمار سکتی بڑھتی ہے یہ نشتہ جان جائے اور گروہ مہارات صاحب کا یہ بھی عادیس تھا کہ آپ کو اس کو سویشان کر کے دیکھیں اور تین مہینے تک کر کے دیکھیں تین مہینے کے اندر اگر آپ کو کوئی اپنے میں پرورتن نظر آسا ہے تو آپ اسے کرتے رہے نہیں تو اسے چھوڑ دیں آپ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے اتنے مہانسند تھے انہوں نے کسی بندر میں ہمیں نہیں رہنا اور آپ اب تک کوئی سادرہ کر رہے ہیں اسے بھی آپ کرتے رہے ہیں لیکن یہ جو سادرہ ہم اور آپ بھی کریں گے اس کے پہلے ہی آپ پچھے سی کریں اس سمیں تو وہی سادرہ کریں جو آپ کو بتائی جائیں کیونکہ اسے کرنے کے لئے ہمیں اپنے من کو بیستر کرنا پڑے گا تب ہی ہم اس کو آگے بڑھیں گے تو اتنے مہانسندھ کا یہ دروہ اس میں آدھراج بان گے آپ کو لگے گا کیونکہ جو پہلی بار یہاں بیٹھے ہیں کہ یہاں آتھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن واسکتہ یہ ہے کہ جو ہمارے قرآنے بھائی بین جہاں ہیں وہ اس ستسنگ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں کہ کتنا اونچہ ستسنگ ہے یہ وہ ستسنگ ہے اس نے آج تک کسی کی املی نہیں اٹھی یہ راماسم ستسنگ ہے راماسم ستسنگ ان کے نام پر ہی اس کا نام راماسم ستسنگ رکھا اس کا پردام کاریال ہے مطرہ ڈیمپیا نگر میں ہے اور جگہ جگہ اس کے کارکرم ہوتے ہیں کل جیسا کی چل رہا ہے ابھی کھیتری میں یہ اکٹین رہے ہیں اس لئے میں آپ سے شنویدن کروں گا کہ ابھی ہم جو سادنہ آگے بتائیں گے اس کو آپ عوش کریں یہ ہمارے گھمارا سال کا عادیش ہے اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں بندس نہیں ہے اچھا لگے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے میں کوئی فرورتن ہو رہا ہے تو آپ اسے کرتے رہیں انتہ چھوڑ دیں یہ بھی انہوں نے بندس نہیں رکھی جیسا کہ میں نے بتایا ابھی یہ اس گھنگا کو ہمارے پھرم مورتی پھرمپو چھوٹے بھئی آجی اس کو بھاگے انہوں نے یہ بتایا کہ گھروں کے عاوشت ہے کیوں ہے یہ ہمیں بھی جاننا چاہیے کیوں کو نئی جگہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ گھروں ازارم کرنا چاہیے لیکن کیوں کرنا چاہیے ہر ایک کے دماغ میں پھرمپو چھوٹا ہے اسی پرشن کا انہوں نے بتایا ہے پھرشن کو ایک پرشن کے بارے میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ ہر منسل کے تین سریر ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے گھروں کے تین سریر ہیں اسی طرح سے ہمارے گھروں کے تین سریر ہیں سوٹ سریر سوٹ سریر اور کارن سریر پرم بھاگت پرنیزی مہراج نے یہ کہا انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنے مہراج میں پھول سا پرابت کرنے کے لیے ان تینوں اسٹیز کو پا کرنا ضروری ہے لیکن اس میں سرپرسم اس دھول سریع کی آوشک ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس دھول سریع کی آوشکتہ نہیں ہے وہ جھوٹ بوسے ہیں وہ ناہا کرتے ہیں اس میں اس دھول سریع کی آوشکتہ ہے اس دھول سریع جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دھول سریع ہے ہمارے آپ کے جو دکھائیں پڑھ رہے ہیں یہ اس دھول سریع ہے اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس دھول سریع کی آوشکتہ ہے پرم مورتی صاحب نے اس کو آگے ایک سنت نام دیو دیشے اداران سے بتایا سنت نام دیو جی بہت بڑے سنت ہوئے ہیں ان میں اتنا تکو بل تھا ان کی چاروں طرف یس پھیلا ہوا تھا سبی طرف ان کی یس ان کے تک کی بابا ہی ہوا کرتی تھی اس لیے ان کو اس کا عزمان ہو گیا تھا ہمارے آپ جانتے ہیں ہمیں بھی کوئی کسی چیز کو پرات کر کے عزمان ہو جاتا ہے انہیں بھی عزمان ہو گیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پندرپر میں بھگوان بٹر سے سویم بات کیا کرتے تھے اور بھگوان بٹر ان کے ہاتھ سے دھوٹ کیا کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے میں بہت بڑا بکت ہوں اور مجھ جیسا کوئی فرق رہے نہیں اور جب بٹر بٹر بھگوان کے وہ بکتے تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے تو مجھے گروہ کی کیا ہو سکتا ہے اس کو پرم پوچھنے آگا آتا ہے ایک بہا پندرپر میں ایک گورا جی نام کے کمار رہتے تھے وہ سنت تھے ان کے یہاں ایک سنتوں کی گوشتی ہوئی اس میں سنت گیانیشوری بکتاب آئی اس میں گورا جی تتا سنت نام دیو کی بھی وہاں خستی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کماروں کا کام ہوتا ہے برطن بنانا تو وہ برطن بناتے تھے تو برطن جو بناتے ہیں کمار تو اس کو بجا کے بھی دیکھتے ہیں لوگا ہمارا آپ بھی جب برطن خریدتے ہیں مٹکا وغیرہ تو اس کو بجا کے دیکھتے ہیں تو وہ پہلے ہی اس سے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں یہ کچھا یا پکا تو نہیں ہے ان کے پاس ایک تھافی تھی تو اس تھافی کو دیکھ کر مٹکا وغیرہ بولی کہ ہے کاکا یہ کیا ہے لکڑی تو گورا جی بولے کہ دیکھو یہ ہماری تھافی ہے ہم جو برطن بناتے ہیں ان کو ہم بجا کے دیکھتے ہیں اس سے تو مٹکا وغیرہ بولی کہ آپ ہم لوگ کو بھی بجا کے دیکھئے کہ ہمیں کون سنت پر چاہے اور کون سنت پکا ہے اس سمیں گورا جی اپنی موضوع کی پرماغمہ کے بیان میں تھے انہوں نے اعلیم تھے انہوں نے وہ ساتھ اٹھا کر سنتوں کی پیٹ پر اسی مارنس نہ کیا اس طرح سے سمیں گی جو انہوں نے ہیٹ پر وہ مار دی تھا تو پھر سنت نامدی جی کا بھی نمبر آیا تو یہ دیکھ کر سنت نامدی جی من ہی من کہنے لگے کہ یہ بھی کیا مورک ہیں کہ ہم سنتوں کو بجا کے دیکھ رہے ہیں لیکن نمبر ان کا بھی آنا تھا تو انہوں نے ان کی پیٹ پر بھی اسے مار کے دیکھا تو انہوں نے کسی طرح اسے ہی سین کیا لیکن مجھ سے وہ بڑے اکمان تھے اسی بیچ میں مکتب آئی بولی کہ ہیٹ آقا ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کون سا سنت کچھا ہے اور کون سا سنت پکا ہے تو گورا جی بولے دیکھو تم سر میں شرف نامدیو ہی سنت کچھا ہے یہ سنکر نامدیو جی بڑے بشلت ہوئے اور کروک میں بھرکے وہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں اور سیدھے وہوان بکٹل کے مندر میں گئے اور وہاں جا کے رونے لگے اور رو کر بکٹل وہوان کو کہنے لگے کہ آپ مجھے بڑا یہ سمجھتے ہیں لیکن آج میرا اتنا اکمان ہوا اور آپ اسے دیکھتے رہے ہیں پھر بھی بڑتل وہوان نہیں پھلے اس کے بعد بھی وہ روتے رہے تب بڑتل وہوان پرکٹ ہوئے ہیں اور یہ کہا کہ گورا جی نے جو کہا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ بات نہیں سکتا ہے کہ تم میرے بہت بھی ہو لیکن تمہارے اندر جو ہے ہنکار ہے اسے دور کرنے کے لیے گرو کا ہونا ستن ساوشک ہے اس لیے جو سنت منڈلی کے جو سیوک ہیں ڈسو با جی ان کو تم اپنا گروہ دارا یہ سن کر انہیں حالان کی گرانی ہوئی لیکن ان کے استدیو کا حادث تھا کہ تمہارے سنت پر بشروبا جی کو ہی گروہ بنانا ہے یہ سن کر وہ بشروبا جی کے گاؤں کو چل دیئے اور وہاں گاؤں نہیں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ گاؤں کے باہر ایک مندر ہے بشروبا جی وہاں مندر پر گئے ہوئے ہیں وہاں شردی کا مندر ہے وہ اسی میں جاتے ہیں تو وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ڈسو با جی ایک فٹا سا چترہ لپیٹے ہوئے وہاں دیکھے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں جو پیر ہیں باہوان شکل کے لکھ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ کر سنت ناملے جی گرے ہیں ارے باہوان یہ کیا کر رہے ہو تب یہ پیر باہوان شکل کے لنکی اوپر رکھے ہوئے ہو تو جب ان کو تھوڑا سا لین تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ناملے جی آئے ہوئے ہیں پہلے ان کو ناملے جی کہتے تھے لیکن انہوں نے اس دن یہ کہا کیا ناملے جی آئے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ان کا کچھ ایرمان کم ہوا انہیں گروہ تو جارن کرنا ہی تھا تو بیسوہ جی بولے دیکھو تم جو کہہ رہے ہو کہ میرے پیر جو رکھے ہوئے ہیں انہیں تم اٹھا کر دوسرے اسطان پر رکھ کر کہ وہ میرے میں اتنی شکتی نہیں ہے اس لیے تم انہیں اٹھا کر دوسری طرف رکھوں تو نامدیو جی نے ان کے پیروں کو اٹھا کر دوسری جائے رکھا کیا دیکھتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے بھاواز پھر پرکٹ ہوئے تو دیکھا پھر انہوں نے دیکھا دوسری جائے رکھا پھر اس کے نیچے پرکٹ ہوئے اس طرح انہوں نے تین بار کہا تین بار یہ کریا کی تب ان کا بھویک جاگرت ہوا کیوں کہ بھویک جب جاگرت ہوتا ہے تب ہم بازتوں میں سمجھتے ہیں کہ پرماتما کیا چاہتے ہیں کیا ہے یا گروہ کیا ہے تب انہوں نے بھویک جاگرت ہوا اور انہوں نے ان کے چرن پکڑ لیا اور اس دن انہوں نے ان کو اپنا گروہ داروں کر لیا تب جاگرت ہوا تب جاگرت ہوا تب جاگرت ہوا کہ یہ ہمارے پرمورتی پرمورتی صاحب نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ گروہ کرنا کیوں ہے اس یہ ہی اس کے لئے ہم نے آپ سے یہ دیند کیا ہے تو اب انہوں نے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمیں کرنے کے لئے ایک سامنہ دی ہے جس سے ہم اپنا سمجھ نکالیں انہوں نے کہا ہے چوبیس گھنٹے میں سے تیئیس گھنٹے تم سنسال کے کام کرتے رہو دنیا داری کی جو بھی آپ کے کام ہیں نوکری ہے یا کھیتی ہے مجدوری ہے یا انہوں نے کہا ہے بینوں کے کھانا بناتی ہیں یا سلسل جاتی ہیں یا انہوں نے کوئی کار کرتی ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شاہاں اس کے لئے ضرور نکالیں کیونکہ یہ گروہ مہارا صاحب کا عادش ہے اور اگر ہم ان کے عادش کی بارنا کریں گے تو نشہ جانیے کہ ہمارا من پرورت کے تو ہوتا جائے گا ہمارے بچار پرورت کے تو ہوتے جائیں گے ہمیں سہن سیرتا ہتی جائیں گے ہم جو ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں تو ایسے سام تک جب فالتی گئتے ہوتے ہیں تو وہ سببند ہو جائے گا اسے لئے اور مہارا صاحب کی دیویں سازنہ ہم اور آپ صرف کریں گے آج کی یوہ پیڑی کے بارے میں سرچا کریں ہمارے جمانے میں جو ہمارے ماتا پتا اور دادا دادی ہمیں جہاں لے جاتے تھے کہ یہ ہمارے کلدیرتا ہے یہ ہمارے سماج کا مندر ہے وہیں ہم روچ جایا کرتے تھے اور انہیں سے اپنے ساری آوشکتوں کی پرارتنا کرتے تھے اور اسی میں شردہ اور وشواس جگہ آج کا یوہ اپنے ماتا پتا سے پوچھتا ہے کہ آپ جس سرچنگ میں جاتے ہیں وہاں آپ کو کیا پرارت ہوتا ہے آپ جو روز مندر جاتے ہیں اس سے آپ کو کیا ملتا ہے ایک یوہ نے تو یہ بھی بولا کہ ایشور نے جس سنسار کی رچنہ کی ہے اس میں بہت دکھ اور کشت ہے یدی میں اس سنسار کی رچنہ کرتا تو اس کو سکھ میں اور آنند ایک بناتا ہے ہمارے مہا پرشوں نے بتلایا کہ یہ جو جگت ہے یہ ایشور کا جاگرت سوروپ ہے جیسا ابھی ہم بھجن میں سن رہے تھے کہ کڑکڑ میں چھانکی ہے بھگوان کی ہمارے جتنے بھی آتنگیانی مہا پرش ہوئے ہیں انہوں نے یہ ہی بتلایا کہ اس سنسار میں ایشور کے سوائے کوئی دوسرا تت ہے ہی نہیں اور پرم پوچھ گروہ مہاراز نے اس جگت کی استطیق کے لیے یہ سمجھایا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کھیلنے کے لیے کچھ نرجیو کھلونے اور جسے ڈال کتہ ولی ہادی کے کھلونے دے دیتے اور وہ بچہ ان نرجیو کھلونوں کو سجیو مان کر ان کو کھیلنے لگتا ہے اور کھیلتے کھیلتے کبھی کبھی اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور ان سے کھیلتے کھیلتے کبھی وہ خوش اور آنندت ہو جاتا ہے کبھی دکھی اور شوق رست ہو اور دونوں استطیق میں اس کے جو ماتا پتا ہے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی استطیق کو دیکھ کر پرسند ہوتا ہے ایسے ہی یہ جو ایشور ہے وہ اس سنسار کے سب ہی پرانیوں پتا ہے اس کو پرم پتا پرماتما کہتا ہے ہمارے شاست بھی کہتے ہیں امرتس پترہ جتے بھی اس شاست کو پڑھنے والے ہیں وہ اسی امرت کے پتر تو یہ ایشور بھی ہم سب کو اپنے پتروت اس نے دیتا ہے اور جب ہم یا اس سنسار کی نرجیو کھلونوں سے بستوں سے جڑ جاتے ہیں اور اس کو پا کر خوش ہوتے ہیں اور اس کو چھوٹنے پر دکھی ہوتے ہیں تو وہ ایک درشتہ کی طرح جیسے چھوٹے بچے کے ماتا پتا ایک درشتہ کی طرح اس کو دیکھ رہے تھے ایشور بھی ایسے ہی درشتہ رہتا ہے تو یہاں پر ایک پرشن یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ ایشور ایک درشتہ ہے وہ کچھ کرتا نہیں تو اس سے پراتھ نہ کیوں کی جائے اس کے جواب میں پرمپوج گروہ مہاراج یہ سمجھاتے ہیں کہ جب ہم اپنی دکھڑا کسی کے آگے روتے ہیں تو وہ ہم اسی بیکتی کو سناتے ہیں جس سے ہمیں کوئی آس ہوتی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے دکھ کچھ کم کر سکتا تو اس سمیں راتھ نہ کرتے وقت ہم اپنے من بدھی چت کو ایک آگر کر کر اس کو اپنی استتی سمجھانے میں لگ جاتے ہیں اور جب ہمارے من اچ بدھی اور چت ایک آگر ہوتے ہیں ہماری بچار شکتی اور اچھا شکتی ایک آگر ہوتی ہے تو من میں شکتی آتی ہے اور ایسا جو بلچانی من ہے اس میں ایک پرکاش دھندلہ صاحب ایک پرکاش کی کرن کون جاتی ہے اور اس پرکاش میں ہمارا مار سگم ہو جاتا ہے اور منشی کو یہ معلوم چلتا ہے کیوں سے اب آگے کیا کرنا ہے اور اس کا کرتب بھی کیا ہے اسی کو بیویک بھی کہا جاتا ہے اور جب ہمیں یہ پرکاش کی کرن دکھلائی پڑتی ہے تو بودھی پر سے بھرم کا پردہ بھی چھٹ جاتا ہے اور بودھی میں ایک شانتی اچھا جاتا ہے اور اس کے کارن ہمارے ہندے میں بھی آنند بھڑ جاتا ہے اب جو اپاسنا کے لئے یہ بات کہی گئی ہے کہ چیتنی کی اپاسنا کیوں کی جائے تو اس کے لئے ہمارے شاستروں نے بتلایا کہ یہ جو چیتنی ہے یہ جو ایشورتتو ہے آتما ہے یہ صدا کا ایک ہی رس رہتی ہے اس میں نہ کوئی گھٹاو ہوتا ہے نہ بڑاو ہوتا ہے نہ بڑاو ہوتا ہے نہ بڑاو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مہرشی کپل نے چوئی اس تک غور بتلائے لیکن وہ سارے ہی جڑ وہ آج ہے کل نہیں اور ان کا روپ بھی دن و دن پریورتت ہوتا رہا تھا تو گروہ مہاراج نے یہی بتلایا کہ تم کس بلبلے پر اپنا دھیان کے اندرت کرو گے جو کل اس کا روپ بدل جائے گا کل وہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے لئے یہی بتلایا کہ صدا ایک رس رہنے والے اس پرمات مک سے ہی آپ جڑے ہیں اور اسی کے اوپر اپنے من کوئی کاغر کریں اسی سے ہمارا کل نہیں آنا اور اپاسنہ کے لئے انہوں نے بتلایا کہ جس وستو کی ہم اپاسنہ کرتے ہیں اور جس پدارت کو ہم اپنے ہدے میں جگہ دیتے ہیں اسی کے گوڑ ہمارے اندر بھڑتے جاتے ہیں ہمارے شاستروں میں بھی لکھا ہے تم یتھا اپاس تے تدیو بھو دی کہ آپ جس کی اپاسنہ کریں گے وہ ایسے ہی بن جائیں گے اگر ہم جہتنی کی اپاسنہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر جان اور شانتی پرابت ہوتی ہے اگر ہم کسی جڑ وستو کی اپاسنہ کریں گے تو ہمارے اندر جڑتا آئے گی اجیان اور اندکار مڑتا جائے گا اگر ہم کسی برے وستو برے ویٹی کی اپاسنہ کریں گے تو ہمارے اندر برائیاں بڑھتی جائیں گے اس کے لئے یہ ہی بتلایا کہ جب ہم چیتنی کی اپاسنہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر پرکاش بڑھتا جاتا ہے اور جان کی پرابتی ہوتی اور اس سے ہمارا من اور آتما دونوں بلشالی بنتے ہیں جب ہمارا من بلشالی بنتا ہے تو وہ ہمیں اچھے راستے پر لے جانے کے لئے پریڑت کرتا ہے اور اسی سے کلنے آٹ ہوتا ہے اور اس بھتی میں برہم کا پردہ ہٹنے سے شانتی آ جاتی ہے اور ہردے بھی نرمل ہو کر اس کے چاروں اور بھی آنند کے بادل ہمیشہ بن رہتے رہتے ہیں اور آگے چلنے پر اسی عواثتہ میں ہمیں آواغمن کے چکر سے مکتی پرابت ہوتے ہیں پرمپج بڑے بھائیہ روز بھائیہ بولے کہ میں ابھی شہر جا رہا ہوں اگر تم میں شام کو آؤں گا اگر تم دن بھر میں یہ میں اقبالٹی دے رہا ہوں اس سے ندی سے پانی لاکر بگیچے میں لگا دو گئے تو میں فری رہوں گا تو میں تم کو یہ بات بتلاؤں تو وہ لڑکا وہ بالٹی لے کر ندی پہ گیا اور اس کو پانی سے بھرا پانی بھڑنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ اس ندی وہ پرانی بالٹی میں کئی چھیپ تھے اور چاروں طرف سے پانی بھیہ رہا تھا اور جب وہ چلا تو کچھ قدم چلنے پر ہی وہ پانی سارا بہ گیا پھر وہ دوبارہ ندی پہ گیا اور اس نے پھر سے اس بالٹی کو بھرا اور پھر تیج قدم سے چلتا ہوا جلدی بگیچے تک پہنچنے کی کوشش میں لگیا لیکن راستے میں ہی پانی سارا سماپ تھو گیا پھر اس نے واپس پانی بھر کر دوڑ لگائی ایسے اس نے کئی بار پریدن کیے لیکن وہ سفل نہیں ہو سا جب شام کو دادا جی آئے تو انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا تم نے بگیچے میں پانی لگا دیا تو وہ بھولا کیا میں کیسے پانی لگا تھا آپ نے جو بالٹی دی تھی اس میں تو انیک چھدر تھی تو انہوں نے کہا کہ اس بالٹی کو لے کے آؤ جب وہ لڑکا وہ بالٹی لے کے آیا تو ان بجرد نے کہا اس بالٹی کے تم پانی تو نہیں لگا پائے لیکن اس بالٹی میں تمہیں کوئی پریبردن کو ہوا نظر آتا ہے پہلے یہ جو بالٹی تھی اس میں گندگی لگی بھی تھی اور اب یہ پوری چمکدار نئی جیسی ہوگی تو ایسے ہی میں مندر میں جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرے پاتھر میں کئی چھد رو ہوں اور میں ایشور یہ گند لا نہیں پاتا ہوں لیکن یہ اوش ہے یہ ہے کہ وہاں جانے سے میرا من اور ہیدہ نرمل بنا رہتے ہیں اسی لئے ہم لوگ یہ صبح شام پوجہ کرتے ہیں کہ اس ابھیاس کرنے سے ہمارے جو من ہے وہ نرمل بنے دو منٹ آج بند کر گروہ مہاراج کا دھیان کریں اور ان سے یہ پراتھنا کریں کہ وہ ہمیں بھی اتنی شکتی دیں کہ ہم صبح شام اس اپاسنا کی کریا کو کر سکیں اور اپنا کلیاں کر سکیں